ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر آمد صدیقی موشی تجاکار ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تک تقیمتی بگ دیا بجٹ سے کے توقعاتیں بجٹ کیسا ہوگا کیا ہے دادو چومار آپ کے ذہن میں ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنہاں آپ سے مجھے ٹائم جی بجٹ کی جہاں تک بات ہے یہ تو بہر کسی کو مرحالانت آزا ہے کہ بہت سخت بچٹ ہو جس کے اندر طرح کے آتی اخراجات جو ہوں گے وہ کم کرنی کوشش کی جائے گی اور ٹیکس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھائے جائے گا اب ہمارے پاس کوئی اس طرح کے تو فارمولا ہے نہیں اس طرح کے ہماری جو ہے مین پاور جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والی وہ ہے نہیں کہ فوری طور پر کوئی ٹیکس کننیکٹ بڑھا کے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر لے اس کے لئے ظاہر ہے کہ ایک بچہ خاصا ہور کرنے کی ضرورتی جو کہ انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے تو یہ جو ایڈسٹنگ جن سے ٹیکس حصول کیا جا رہا ہے انہی پہ ہی ٹیکس لگایا جائے گا اور یہ ہی مزید ٹیکس برداش کر رہے ہوں گے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اس کے اوپر کہ پشلے دس سالوں کے اندر یہ جو بجٹ کا سائز ہے وہ تقریباً چھے گناہ بڑا ہے اگر آج دو ہزار چوبیس پچیس کی بات کر رہے ہیں دو ہزار چودہ پندرہ میں دیکھنے سوالے سے لیکن اس کے سوٹ کی ادائیگی جو ہے وہ تقریباً دس گناہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارا جو سب سے جو بڑا جو خرچہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سوٹ کی ادائیگی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے اور یہ قرضوں کی ادائیگی اور اس سوٹ کی ادائیگی کے لئے ہمیں مزید خرق لینے پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہی ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہے اور جتنا بھی ہم پہ ٹیکس لگ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اسی پہ ہی لگا ہے اسی خرق کو اتارنے پہ ہی لگ رہا ہے یہ تو اب اس میں بھی پھر یہی ہوگا کہ مزید اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا ایکسٹرنل سورسے سے کٹھنے کرتے ہیں اور کتنا اینٹرنل بھی سورسے سے خرق ہیں بہرحال کرتے ہیں ایکسٹرنل ہو چاہے اینٹرنل ہو ہمیں ہی عوام کو ہی بڑھنے پڑھتے ہیں اور ازدفع بھی یہی ہوگا کہ آپ آئیے دیکھیں ترقیادی بجٹ میں بتایا اگر میں بات کروں کیونکہ تقریباً صرف صاف اس ہے یعنی کہ آپ دگنے ہوئے ہیں پچھلے دس سال کے مقابلے میں لیکن جو سوت کی ادائیگی ہے وہ دس گناہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے تو ازدفع بھی ظاہر ہے کہ یہی ہونا ہے آپ دیکھ لی جگہ کہ یہ جنرل سے اسٹریکس ہے یہ پھر بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور بہت سارے چیزوں کی امپورٹ ڈیوٹی ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ جو ابھی تک ہم نے سنتے چلے آ رہے تھے کہ پچھلے دنوں سے بہت پالیسی تھی کہ لوگ جو سولر کی طرف لے کر جائیں اور آلٹرنیٹیو انرڈی کی طرف جائیں لیکن میرا پہلے بھی یہی کہنا تھا اور آج بھی یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ یہ تو ان کا بہت بڑا ریونی جنریشن کا ذریعہ ہے یہ کیسے کبھی چاہیں گے کہ یہ پیٹرولیم کی چیزیں استعمال نہ ہو اور پیٹرولیم کی چیزیں کم استعمال ہو بجلی پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اور گیس یہ اس طرح کی خدمات ہیں جن کو پہ سب سے زیادہ ٹیکس ہی خلطہ کیا جائے گا بہت بات کیا جاتا تو یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے اندر کمی آئیں کمی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹیکس ہی نہیں بٹھ رہا ہوگا یہ تو کبھی بھی نہ آئی میں جو ہے اس کی اجازت دے گا اور نہ ہی جو ہے یہ جو ہماری جو ٹیکٹ کلیکٹنگ جتنی بارڈیز بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر جو آتورٹیز بیٹھی ہیں یہ کبھی چاہ رہی ہوں گی تو انہی کو جو ہے وہ اس کو ہی مہنگا کیا جائے گا مہنگا کرنے کا بلدہ ٹیکس لگایا جائے گا اور ان صفحہ بھی یہی ہونے کا مگر ڈاکٹر صاحب موم کے لئے ٹیکسز اگر لاغو ہو جاتے ہیں تو کیسے چلے گا ملک کیسے چلے گا یہ نظام نہیں اصل پہ یہی بات یہ سوچنے والی بات یہی ہے کہ یہ کہ جب تک آپ اس کا ایک ہی میں بتا دوں آپ یا تو ڈراسٹے کے لئے آپ جو ہے بلکل اپنے انٹرس ریٹ کو جو ہے وہ بائیس فیصد اٹھا کے لیا ہے بلکل دس فیصد کی اوپن تاکہ جو ہے یہ بھی ناممکن ہے یہ بلکل ناممکن سی بات ہے یہ بلکل ناممکن سی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹیک ہے یہ پھر یہ دوبارہ ہی میں کہہ رہا ہوں نے گورک دندہ الفاظ کا ہوگا آپ اپنے آپ کو بینکر اپ ڈیکلیر کرنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اس مگلنگ کلچر آئندہ ناممالے دلوں میں اور بڑھے گا چیریٹی اور بڑھے گی چوریا اور بڑھیں گی ان فیک وائسز اوور انڈوارسنگ انڈر انڈوارسنگ کا کلچر اور بڑھے گا مطلب اس نائک پہ ہم پہت چکے ہیں چیریٹی اور بڑھے گی